بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیر ایدل کے ساتھ میں ہوں شاہد آبریاز اور میرے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر احمد پنسوتا بیریسٹر صاحب سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے ایٹونی جنرل صاحب نے جو نئے جوڈیشل ایئر کا افتتہ جو سٹارٹ ہوا ہے اس کے موقع پر اپنے خطاب میں بڑی زبردست باتیں کی ہیں انہوں نے اپنے جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھائیں ہیں وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا پیسہ بیرون ملک لے جایا جاتا ہے جس کا دیریکٹ ایفیکٹ عوام پہ ہوتا ہے کریں کہ کیا ان کے جو ہے وہ اس میں خطاب میں اور مزید کیا کیا باتیں کی گئی ٹیرنی جنرل پاکستان جو ہیں جی انہوں نے بیسیکلی ہیس ای ویری ڈیسنٹ جنٹلمن انہوں نے پاکستان کے جو نظام عدل میں جو ہمارا ایک پروسیکیوشن سسٹم ہے جو ہمارا ایک اوورال جس کو کہتے ہیں پولیس سسٹم ہے اس سب کی جو خامیہ ہیں ان کو بڑے طریقے سے آئی تنگ ڈسکس کیا ہے اور یہ وہ خامیہ ہیں جس کی آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے ہمیشہ سے ہو رہی ہے پانچ سی سال سے اوپر تو ہمیں ہو گئے اس پروگرام میں کرتے ہوئے ہم بھی یہی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ڈسکشن چلتی جا رہی ہے پروبلم انہوں نے جو ہائیلائٹ کیے ہیں جو کہ ہم مزید تفصیل میں ڈسکس کریں گے جب وان بے وان ان کو اٹھاتے ہیں اس کا جو بیسیک پروبلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کرمنل فرنڈلی سسٹم ہے جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور کسی حد تک ان کی بات درست ہے اب پروبلم یہ ہے کہ جب ہم سبورڈنٹ جوڈشری کی تو میں بات کر سکتا ہوں عالی عدلیہ کے اعترام بھی ہے we are bound by the power of contempt but جو سبورڈنٹ جوڈشری میں جو جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح کیسز بن کے پروسیکیوشن میں جا رہے ہیں اس کے بعد میں کل پرسو مجھے ایک موقع ملے ایک پروگرام میں بات کرنے کا شاید آپ صاحب چالیس سے پچاس ہزار پی لیتا ہے ایک آدمی ایک تفتیشی اس ملک میں کسی کو مرڈر کی تفتیش میں گنہگار لکھنے جب وہ گنہگار لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پورا اپنا زور لگا لیتی ہے بے شک تفتیش چینج کی اپشنز موجود ہوتے ہیں لیکن وہ آدمی اس مرڈر کی کیس سے باہرے نکلتا آگے وہ جاتا کڈیشنل سیشن جج کے پاس پیش ہوتا ہے وہاں پر میں ہر سیشن جج کی بات نہیں کہا رہا بہت میں نے خود دیکھا ہے سارا کچھ سن کے تفتیشی کو اندر بلا لیتے ہیں ہاں جی اب اندر تفتیشی سے کیا سوال ہو رہے ہیں بہی قسم چکنا ہے بہی اے جڑا تو تفتیش کیتی ہے ٹھیک ہے میں بنجابی میں بتا رہا ہوں ہاں جی بلکل ٹھیک ہے چلو جی سزائے موت اس ملک میں سزائے موت یا اس ملک میں کوئی بھی سزا ان بیسس پر دی جا رہی ہے جو ایک جدید انویسٹگیشن کا نظام ہے فرنزکس کپلڈ وفرنزکس یا ایک ایسا نظام جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکیں جس طرح کے مغرب میں ہے کہ کوئی بندہ غلط پروسیکیوٹ نہیں ہوتا یہ ہوتا اس نظام میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ آف کورس کرمنل فرنڈلی ہونا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب تفتیش لکھی جاتی ہے بڑا ریرلی ہوتا ہے ججز اس سے ریزائل کریں یا اس سے لیفٹ رائٹ جائیں اس نظام کو وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں پنسودر صاحب دیکھیں یہ تو پھر وہی بات کا ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی پولیس کے تفتیشی افسر نے ایک پچاس ہزار رپے چالیس ہزار رپے جیسے آپ نے بتایا وہ لے لیا اور اس کے بعد اس نے تفتیش میں سب کچھ بدل دیا ہم اکثر جو ہے یہ جوڈیشری پر بھی لوڈیشری پر بھی اتراز کرتے ہیں کہ جوڈیشری سے جو ہے وہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں پنسودر صاحب جوڈیشری تو باؤنڈ نہیں ہے جو اس کو تفتیشی افسر نے اس کو کہہ دیا جو پروسیکوشن نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ہے اب جج صاحب جو ہیں ان کے پاس اپنے پاس تو کوئی ایویڈنس اکٹھا کرنے کا سورس نہیں ہے انہوں نے تو ان کی آنکھیں ان کے بازو ان کی زبان پروسیکوشن اور پولیس ہیں جب یہاں پر کٹ لگ گیا تو پھر ہم کیسے توقع کریں گے کہ جوڈیشری ہمیں کوئی اچھا سزائیں سنائے گی سوال یہ ہے آپ کا جو یہ بات آپ نے کی ہے آپ نے سوالن کی ہے آپ نے لوگوں کی سنٹیمنٹ کنوے کیا باٹسپیک مجھے شیئر یاد آتا ہے کون نہ اس سادگی پہ مر جائے اے خدا سوال یہ ہے اسی ملک میں زلفقار علی بٹو شہید کو پھانسی ہوئی اسی ملک میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا کس کس آدمی کو سزائیں ہوئی جو کہ غلط ہوا یہاں پر دوسری سائیڈ آپ اس کی کنورس بات کرتے ہیں آپ کے ملک میں لوگوں کو عدالتوں میں کیوں اپنے ملزمان کو شوٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک بہت غلط عمل ہے اس لیے بکوز ان کو اس نظام کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہ گیا ہوا ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایونچولی اس بندے نے کسی نہ کسی خاتے میں بری ہو جانا ہے آپ کا لیٹس اے آج کل گینگ ریپ انڈر ڈسکشن ہے سر آپ کو ان لوگوں کو یہ نظام کے اوپر ٹرسٹ بنانا پڑے گا آپ میں کوئی بھی فس جانا نیچے اور میں ونس اگین کہہ رہا ہوں تمام ججز کی بات نہیں کہا رہا میرے لیے بڑے بڑے قابل اعترام ججز ہیں ہم ان کے آگے پیش ہوتے ہیں بھر جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے جب ان کے پاس چیز جاتی ہے نا تو وہاں پر جا کے سب لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں کہ یار یہ اب کیا ہونا ہے اور یہاں پر یا اور کچھ نہیں ہوگی تو تاخیر ہوگی کسی کوئی پریالیگیشن لگانا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والا پیسے لیتا ہے تو ہم ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اس ملک میں جب ججز انفیر جوڈیشری جو ہے ہماری بیسیکلی جو ہماری ماتحت عدلیہ ہے اس میں وہ انصاف کا نظام موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اس میں ان کا بھی بہتر کسور نہیں ہے آپ نے ان کو پتہ نہیں کتنے کتنے کیسز لگائے میں آپ نے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بات کی ہوئی ہے سو پھر لوگ مجھے بتائیں مابرکیہ ٹرس رہ گئے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا کہ بینیفٹ آف ڈاؤڈ جو ہے وہ ملزم کو ملتا ہے اب جب آپ ایک فیوریٹ چائلڈ کوٹ کا کہیں کہ جی ملزم ہے جو وکٹم ہے اس کو تو لفٹ نہیں کرائی جاری آپ کے قانون کی بات کرو میں اس میں اتنی اس کو لفٹ نہیں کرائی جاری ہاں جس کو سزا ہونی ہے جس کے اوپر الزام ہے جو مجرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو تو بہت سے بینیفٹس ہیں سر آپ کی بات بلکل درست ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ججز سچے ہیں میں بطور جج جب میرے آگے کیس پلیس ہوگا ضروری نہیں میں نے اگری کرنا ہے انویسٹگیشن رپورٹ سے میں اس کے اوپر ٹرائل کنڈکٹ کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں اور میں اس کی فائنڈیس سے ایک ڈسگری کرتا ہوں اینڈ کے اوپر ریکارڈ ہوتا ہے ایویڈنس and based on that ایویڈنس I have to pass a sentence مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ادھر اتنی ناقص تفتیش ہو کہ آپ دیکھیں آسف علی زرداری صاحب کو اپنے چودہ سال جیل میں رکھینڈ میں آپ نے ان کو اس بات پر ریلیز کر دیا کہ جی فوٹو کاپی ڈاکیمنٹس ہیں کیسی کو نہیں پتا ہی یہ فوٹو کاپی ڈاکیمنٹس کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بے تہاشا کیسز کی اگزامپلز دے دیتا ہوں جو کہ ایک میجر میجر پروسیکیوشن کے برے حالات ہیں پروسیکیوشن بچاری بھی کیا کرے وہاں پر صبح صبح جب پروسیکیوٹر ہوتا ہے اس بچارے کی جو تنخواہ ہے جو اس بچارے کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا دل ہی نہیں ہوتا اس کیس میں ان کے اپنے معاملات ہیں مسائل ہیں سر آپ جب ایک پرائیوٹ وکیل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی انگیج کرتا ہے اور ہمارے ہاتھ پہ پیسے رکھے جاتا ہے تو آف کورس کام کرنا دل کرنے کے علاوہ کام کرنا پڑتا ہے میں ایک سیک کمپلیٹ کہلوں سو بات یہ ہے کہ جب آپ اس سارے نظام مثلا آپ اس کو ادھر سے سٹارٹ کریں اجاز بٹالوی صاحب کی ایک بڑی مشہور مثال ہے ہمارے لاوروں کہتے تھے ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر میں گواہ جھوٹے ایف آئی آر پہ تفتیش جھوٹی تفتیش جھوٹی ہونے کے بعد جب کورٹ میں جا کے گواہان نے بات کرنی ہے جھوٹی اینڈ میں جب فیصلہ آئے گا تو مجھے بتائیں وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے جسٹس کہاں سے نکالیں گے آپ اس میں آپ کا نظام سٹارٹ سے ہی بریڈ کرتا ہے مثلا ایف آئی آر درج ہوئی من مصمی مقرر فلانا نزد فلانی جگہ مجھے ایک بات بتائیں میں آپ چلے چلتے ہیں میں نہیں لفظ لکھ سکتا آپ نہیں لکھ سکتے ساری ساری ایف آئی آر آپ کی کنکوکٹڈ ہے آپ ایف آئی آر میں لکھیں جی میں وہاں سے جا رہا تھا وہاں پر مجھے دو لوگ سامنے سے آئے ایک نے فائر کیا میرے سینے میں لگا ختم ہوگی بات اب یہ جو بات ہے ساتھ لکھو نہیں کہ نزد پیٹر انجن وہ ایک سٹرنگ ورڈز ہیں کہ جی ڈانگ سوٹا مسلح سوٹا فلانا مطلب وہ ایک سٹینڈڈ ورڈز ہیں جو کہ ہمارے ججز کے سامنے بھی جب آتے ہیں سینر ججز کے آگے بلکہ مجسٹس منظور ملک صاحب ایک دفعہ کورٹوں میں بیٹھا ہوا تھا فائر آدھی پڑی آدھی انہوں نے خود ہی بول دی انہوں نے آگے یہ لکھا ہوگا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ ہے اس ملک میں فائر ہیں کیسے لکھی جاتی ہیں اچھا اب فائر ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جس کی بیسس پہ the law is set into motion جب وہ ہی مند مسمی قانون کے سرح ہم بسکس کر رہے ہیں جو اٹرونی جنرل صاحب نے یہ بات تو برنسل صاحب پاکستان کو بنے ہوئے بھی ستر سال میرے حالہ ہو گئے ہیں اور بے شمار قبطیائی موجودہ ریاست مدینہ کو بھی تقریباً دو سال ہو گئے ہیں بڑی عمران خان صاحب نے بھی بڑی آوازیں لگائی تھی کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ یہ سسٹم ٹھیک کریں گے وہ سسٹم ٹھیک کریں گے دو سال میں وہ سسٹم ٹھیک ہوتا نظر ہی نہیں آرہا یعنی کہ اگر مجھے تھوڑا سا سر یہ عمران خان صاحب کے بس کی بات یا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے سسٹم ہے آپ کا انٹرنشٹ پرانا آپ کے چاروں صوبوں میں پاکستان میں ڈیفرنٹ پولیس کا قانون ہے چاروں صوبوں میں سندھ میں اٹھارہ سو ایکسٹ کے بعد کے والا ہے پی کے پی میں نیا ہے ادھر دوزار دو کا ہے کسی کی آپس میں کوئی کوہرنس نہیں ہے فیڈرل آرٹیکل وان فورٹی ٹو تھری کے تحت ان کے اوپر لیجسلیٹ کر سکتی ہے کرمیل پوسیجر کورڈ اور ایویڈنس ان بچاروں کو نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے میں اتھر پتہ آپ کو بات آئیڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کو نظام میں شفافیت لانی پڑے گی جو میں ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں آپ کے دفتر میں آتا ہے جب ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے اسے بٹھائیں کمپیوٹر کے آگے اسے کہیں یہ تیری ویڈیو ریکارڈ ہونے لگی ہے بتا ترسط واقعہ کیا ہوا ہے اس کے بعد درخواست لکھیں سر درخواست تو ساری کے ساری ایسے چوکد لکھے دیتا ہے یا باہر سے ہم وکیل لکھے دیتے ہیں لیکن پنسودہ صاحب جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی رات کو گئی کیوں پیٹرول کیوں نہیں آپ کے اپوزیشن لیڈر صاحب کہتے ہیں کہ یہ موٹر وے جو ہے نواز شریف صاحب نے بنائی یعنی کہ لوگوں کے مسائل لوگوں کی پریشانیاں نہیں سمجھ رہے ہم تو بیرسے صاحب سارا کچھ ٹوٹل نہیں ریلائے کر کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں سر یہ جو ریفارمز کی جن کی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں جو اپوزیشن لیڈر نے بات کی اس کا تو میرا خیال میں it is I mean for me it is such a low thing to say کہ میں اس کو discuss کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ جا موٹر وے ہم نے بنائی ہے بلکہ I think MNA تھے پی ٹی آئی کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کسی کے گھر فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بندہ آپ کا فوت ہو گیا مبارک و قبر کی جگہ مل گئی ہے بلکل بات درست ہے in debates these are not the debates you should be involving and similarly وزیراعظم صاحب نے بھی جب باتیں کی تو end میں جا کے ضروری نہیں تھا اس دن corruption کی باتیں کرنا وہ regular ہو رہی ہیں اور وہ آپ balance بات کریں آپ کا agenda ہے گینگ ریپ ہے آپ اس کے اوپر بات کریں آپ میں سے کسی نے مجھے بتائیں ایک MNA نے بات کی forensics کی ضرورت سوائے چودری فواد کے اس نے کہا کہ میں یہ جس طرف debate لے جائی جا رہی کہ جی public hanging فانسیاں یہ وہ اس طرح بات نہیں ہے آپ conviction rate بہتر کریں اپنی forensics بہتر کریں DNA evidence کو بیچ میں لے کے آئے اس کے اوپر کوئی طریقہ کار ہو جو بیرونی ممالک میں ہوتا ہے forensic expert evidence آئے چیزیں آئیں وہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں جی ایک بات ختم کھڑے کو کہہ رہا ہے کہ جی motorway پہ نہیں ہوا لیکن میں اس کی ذمہ رہی لیتا ہوں ایک کہتا ہے جی motorway پہ ہوا ہے motorway میں نے بنائی ہے ایک کہتا ہے جی کہ واقعہ بڑا gruesome ہے لیکن opposition جو ہیں بڑے corrupt ہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں ایک MNA کی بات بتائیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں سارے ایک سیکن شاہدہ ایک MNA نے رابطہ کیا ہے کسی وکیل سے کہ یار ہمیں ایک پیپر لکھ دو جس کی بیسس پہ ہم فرنزکس کو بہتر کریں مجھے موقع ملا پی ایل ڈی میں آرٹیکل لکھنے کا میں کم از کم ہزار بندے سے وہ شیئر کر چکا ہوں کہ دی این ایویڈنس کو سیکشن پانسو بارہ سی ایر پی سی کے اندر ایکٹ کیمکل ایگزیمنر رپورٹ کے ساتھ آپ کریں تاکہ وہ ایڈمیسیبل ہو ہمارے وزیراعظم صاحب کی ایک سجیشن ہے میں سمجھتا ہوں جس بات ہیں کہ آدمی جو اس طرح کے فیل میں انوالو ہوگا اس کو کیسٹریٹ کر دیں کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس کو پبلک ہنگنگ دے دیں یار میں بار بار بول چکا ہوں میں پاسٹ میں بول چکا ہوں آج پھر بول رہا ہوں سزا کا سخت ہونا ضروری نہیں سزا کا سرٹن ہونا ضروری ہے کہ وہ ملے گی اگر آپ کو مجھے پتے اس اشارے پہ ہمیں اس او روپیہ کا فائن ہوگا ہم کبھی بھی اشارہ نہیں کٹیں گے لندن میں نہیں کٹیں گے ہی پرابلمز آ رہے ہیں اچھا جی اٹھونی جنرل صاحب وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اس پہ کیا کہیں گے وہ تو بلکل دیکھیں وائٹ کالر کرائم ایک ایسی چیز ہے جس کو پروف کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں سر وائٹ کالر کرائم پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ نیب کس طرح ایکٹ کر رہی ہے کس طرح نہیں کر رہی اس پہ آئی وڈ ڈاڈ لائک تو گو انٹو دوز ڈیٹیلز ہوئے کہ تحقیقاتی ادارہ ہے کونسٹیٹوشنل ادارہ ہے میں اس پہ نہیں جاتا آف کورس اس میں بہت سارے لوگوں کے شکوک ہیں کہ غلط طریقہ ہے کچھ کہتے ہیں صحیح ہے لیکن ان کی پروسیکیوشن اتنی بری نہیں ہے بکوز وہاں پڑے لکھے لڑکے ہیں جو کہ جا کے کورٹوں میں لے کے جاتے ہیں نیب کورٹس بھی سموٹ ٹھیک کر رہی ہیں بٹ میرا ایشو ہے ٹائم آئی وانٹ ایک ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو جلدی سزا ہو بندہ اوپر جائے نہیں سزا ہو بچے جس آدمی خلاف نیب کا کیس چلتا ہے چودہ سال پندہ سال بیس سال آپ کو پتہ ہے آپ ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں اس بندے کی کیا عزت رہ جاتی پبلک میں آپ اس کو اینڈ میں کہتے ہیں اچھا جی مبارک کو آپ بری ہو گئے ہیں آج ہی جو چودری پرویزل آئی صاحب کا ایک کیس بیس سال بعد جو ہے وہ آج ریپورٹر کورٹ میں گئی ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا ہے تو اب بیس سال تو سیدھی سی چیزیں بریسے صاحب ان کو ایک ٹک ٹکی لگی رہی دنیا سوچتی رہی کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اتنی دیر آپ نے ان کو ٹرائلت کیا اور انڈ پہ آکے آپ نے کہا جی کیس بند کرنا ہے ظلم ہے نا جی پھر انڈ میں اگر آپ فرش کریں بیس سال بعد کسی کو سزا دے دیتے ہیں کسی لیٹ سے تھرڈ پرسن کو تو وہ کیا آپ اس سزا میں سے نکال لیں گے وہ پہلے چیلنج کرے گا وہ اپنی زندگی پوری کر جاتے ہیں اس ملک میں سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ ایک کرمنل اپنی زندگی پوری کر جاتا ہے اور اس کا کیس چال رہا ہوتا ہے اس ملک میں ایک کرمنل فانسی کی سزا ہوتی ہے اس کو اوورٹرن کیا جاتا ہے پتہ لگتا ہے اس کو تو فانسی دے دی گئی ہے اس ملک میں چار سال کے بچے کو جیب کتری کی سزا میں اندر ہو جاتا ہے وہ ڈیٹھ سال لیکن اس ملک میں عربوں کی جوری کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوتی تو جب یہ ایک نظر آتے نا لوگوں کو چیزیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر جسٹس بھی مل جائے گا ہر چیز مل جائے گی اور ایک جو بچارہ شریف آدمی ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا اس دن میں گھار بیٹھا ہوا تھا وہاں پر میرے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا جی پلیز ایسے چو ساپ کو ریکویسٹ کریں ہمارے لیے میں کہا جی کیا ہوا ہے اس نے کہا جی ایسے چو ساپ ہمارا بندہ اٹھا کے لے گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چار بکرے چوریوں وہ تم نے کی ہیں وہ بچارہ وہاں کو ریڈنگز پلوارا چلاتا ہے تو میں نے اسے پوچھا تم نے واقعی کو ایسا کام کیا اس نے کہا جی ہم نے نہیں کیا اور جب چیک گئے تو وہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے چار بکرے پورے کرنے کی وہ اب ہمارے پر ڈال رہے ہیں وہ بچارے کو تو تین دن پک اپ اپنے سارے لے کے پھرتا رہا ہے ایونچلی کہہ کہ کسی سے ریکویسٹ کر کے میں بتا رہا ہوں یہ نظام ہے آپ اٹھائیں ہاں کسی ایم این اے کو آپ اٹھائیں کسی وکیل کو اور اسے کہیں تم نے چار بکرے چوری کی ہیں وہ آپ کو اگلے دن بتائے گا کیسے چوری ہوئے پنسوتا صاحب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر ڈسکس کریں گے کہ جو حکومت ریپ کیسز کے حوالے سے نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے ویلکم بیک ناظرین پنسوتا صاحب حکومت کی جانب سے پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریپ کیسز ہیں زیادتی کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سخت قانون سازی کی جائے گی قانون تو میرے خیال میں پہلے بھی سخت موجود ہے ریپ کا جو ہے گینگ ریپ کے جو ملزمان ان کے لئے سزائے موت ہے اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا تو کیا چیزیں ہیں جو حکومت چاہ رہی ہے کریں سر ہماری جو حکومت ہے نا جی یہ بھی پچھلی بھی اس سے پچھلی بھی ادھر ڈیبیٹس جو ہیں وہ بڑی بیسیکلی غلط ہیں کوئی افینس ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے اوپر سزا کو سخت کر دیں سزا کے اوپر سخت کر دیں ساتھ کبھی آپ نے کسی نے سوچا ہے کہ کسی بندے نے کہا سزا اس وقت بھی اس کی جو ہے جو کہ آف کورس ڈیبیٹس جو ہے جس پہ اوپر ایک دیبیٹ ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی افینس میں پر چلیں گینگ ریپ ہے اس کے اوپر اس کی جو 376 کے تحت ہے اگر دو سے زیادہ لوگ کرتے ہیں گینگ ریپ تو اس کی سزا موت ہے اور اس کی سزا فانسی ہے انہوں نے فانسی کی بات چھوڑ کے پبلک ہنگنگ پہ آ گئے ہیں کہ جی پبلک لی اس کو اٹھاں گے او میرے بھائی پہلے وہاں تک تو پہنچو پہلے اس کو فانسی تک تو لاؤ فانسی دو جب آپ اس کو فانسی دے دو گے لوگوں کو اوپر ایک میسیج جائے گا کہ یہ فانسی دے دی گئی ہے لوگ ڈریں گے کرمنلز میں خوف آئے گا ایک سیکنے آپ نے بتایا ہے اس ملک کا سب سے بڑا اس ملک کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ آئی کن گیٹ اوے ویڈ اینیتھنگ میں کرپشن کروں میں کرمنل ایفنس کروں میں وائٹ کارل ایفنس کروں میں سبل مائدہ لکھ کے وائلیٹ کروں میں ایک دفعہ ایک بند ایک ساتھ اگریمنٹ لکھ رہا تو کہتا جی آپ کی لکھ رہے ہو تسی چھڑو ایدہ کوئی فائدہ نہیں یہ میں آپ کو منٹڈ بتا رہا ہوں لیکن برشتہ صاحب جو سرعام فانسی کی بات ہے میں تو خود اس کا امی ہوں دیکھیں یہ میں نے ایک دفعہ ایک سینئر پولیس آفیسر تھے ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی پولیس مقابل گینگ ریپ کے ملزموں کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا تھا میں نے اتراز کیا بڑا انقلابی میں بنانایا کہ نہیں یہ کیا بات ہو یہ قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہتے ہیں یار اللہ معاف کرے کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ کسی شہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ بھائی کے سامنے بہن کے ساتھ زیادتی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے ہم انہیں پھر عدالتوں کی طرف لے جائیں یہ مطلب ان کی پوائنٹ تھی میرا پوائنٹ یہ ہے بریسی صاحب کے سرعام سزا جو دینا ہے اس میں اسلامی قوانین میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اب جب آپ کسی کو سرعام ٹانگتے ہو تو وہاں سے دیکھنے والے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ کم از کم سیدھی ہو جاتے ہیں سعودی عرب میں اب سزائیں ہیں سرعام سزا دی جاتی ہے وہاں کرائم ریپ پاکستان یا دیگر امالک کی نسبت کام ہے کیونکہ جب آپ کے سامنے ریگل چوک میں ایک بندہ عمل درامت بھی کرنا ہے سخت کر دیں اچھا جی آپ اس کی سزا کر دیں ایک بندہ ہے جس نے گینگ ریپ کیا ہے اس کو اب تین سو فائر ماریں گے بات یہ ہے کہ جب آپ وہ کام کریں گے تب ہوگا نا سزا اس وقت بھی اس کی جو ہے جو کہ آف کورس ڈیتھ پینلٹی ہے جس پہ اوپر ایک دیبیٹ ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی افینس میں بر چلیں گینگ ریپ ہے اس کے اوپر اس کی جو 376 کے تحت ہے اگر دو سے زیادہ لوگ کرتے ہیں گینگ ریپ تو اس کی سزا موت ہے اور اس کی سزا فانسی ہے انہوں نے فانسی کی بات چھوڑ کے پبلک ہنگنگ پہ آگئے ہیں کہ جی پبلک ہنگیں اوہ میرے بھائی پہلے وہاں تک تو پہنچو پہلے اس کو فانسی تک تو لاؤ فانسی دو جب آپ اس کو فانسی دے دوگے لوگوں کو اوپر ایک میسیج جائے گا کہ یہ فانسی دے دی گئی ہے لوگ ڈریں گے کرمینلز میں خوف آئے گا اس ملک کا سب سے بڑا اس ملک کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں کرپشن کروں میں کرمینل ایفنس کروں میں وائٹ کالر ایفنس کروں میں سبل موعدہ لکھ کے وائلیٹ کروں میں ایک دفعہ ایک بند ایک ساتھ اگریمنٹ لکھ رہا تو کہہ دا جی آپ کی لکھ رہے ہو تسی چھڑو ایدہ کوئی فائدہ نہیں یہ میں آپ کو مینٹسٹ بتا رہا ہوں لیکن بریشتر صاحب جو سرعام فانسی کی بات ہے میں تو خود اس کا عمی ہوں دیکھیں یہ میں ایک دفعہ ایک سینئر پولیس آفیسر تھے یہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی پولیس مقابلے گینگ ریپ کے ملزموں کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا تھا میں نے اتراز کیا بڑا انقلابی میں بنا نیا کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی قانون کے مطابق انہوں نے کہتے ہیں یار اللہ معاف کرے کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ کسی شہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ بھائی کے سامنے بہین کے ساتھ زیادتی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے ہم انہیں پھر عدالتوں کی طرف لے جائیں یہ مطلب ان کی پوائنٹ تھی میرا پوائنٹ یہ ہے بریسے صاحب کے سرعام سزا جو دینا ہے اس میں اسلامی قوانین میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اب جب آپ کسی کو سرعام ٹانگتے ہو تو وہاں سے دیکھنے والے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ کم از کم سیدھی ہو جاتے ہیں سعودی عرب میں اب سزائیں ہیں سرعام سزا دی جاتی ہے وہاں کرائم ریٹ پاکستان یا دیگر امالی کی نسبت کام ہے کیونکہ جب آپ کے سامنے ریگل چوک میں ایک بندہ زیاو لکھ کے دور میں جب ہوا تھا لٹکا تھا کرائم کنٹرول ہو گیا تھا اب اگر لٹکا دیں گے آپ بندے کو چوک کے اندر لٹکائیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عابد کو مثال بنانا چاہیے جب آپ اسے سرعام پانسی دیں گے وہ اس کو دیکھنے والے بے شمار لوگ ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی کیا اندر دیکھ کے خاتون کو اس کا کس طریقے سے رسپیکٹ کرنا ہے سر آپ نے دونوں جو باتیں کیے نا ان پہ قانونی پوزیشن بھی اور مورل پوزیشن بھی اور لیگل اینڈ ریلیجس پوزیشن جو ہے وہ ساری کسی میری پہ سون لے نا مجھے جواب کپلی دینے تھی آپ نے دو باتیں کی ہیں سرعام پانسی اور ایکسٹر جوڈیشل کلنگ نو ڈاؤٹ ان افینسز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بڑی زیادتی ہوتی ہے اور اس کا کوئی جسے کہتے ہیں نیمل بدل ہے ہی نہیں لیکن پبلک ہنگنگز کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان 1994 میں سی ای 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 ڈی رو وی ججمنٹ میں کہہ چکی ہے کہ یہ پھانسیاں نہیں ہو سکتی اس وقتیں کانون آیا تھا یہ زیاءال حق والے واقعے کے بعد ہی آیا تھا پھر آپ نے زیادہ اللہ کے والے واقعے کی بات کی بیاسی میں پپو کو ٹانگا گیا اس کے بعد گیارہ واقعات ہوئے یہ نہیں کہ نہیں ہوئے گیارہ ہوئے نہیں کافی عرصہ سکون رہا تھا میں سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں میں آپ کو سٹیٹسٹکس دے دوں گا سعودی عرب کی آپ نے ایکزامپل دی سعودی عرب میں جو ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں پبلک ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں اس کے بعد 42% کرائم ریٹ بڑا اچھا آگے چلتے ہیں پبلک ہنگنگ جو ہوتی ہے ایران میں ایک دفعہ پبلک ہنگنگ بچوں نے ویٹنس کی اس بچے نے آکے اپنے چھوٹے بھائی کو ٹانگ دیا he didn't know کہ یہ کیا ہے وائلنس بریڈ کرتی ہے اسلم خاکی کا کیس ہے 2015 میں سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا جس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا ذکر کر کے کہا گیا کہ اسلام ٹورچر کے خلاف ہے آرٹیکل 14 of the constitution کہتا ہے کہ inviolable dignity of a man کے خلافے چاہے وہ ڈکیت چور ریپسٹ کو ہی ہو جو سزا مختص ہے آپ نے وہ دینی ہے پھر ایک سیکنڈ پریزن رولز کی بات کی گئی اس میں بھی بارہ منوں کی اجازت ہے جو کہ اس کے لوائکین ہیں پبلک نہیں زینب کے کیس میں میں چونکہ خود پیش ہوا اس پہ پبلک ہنگنگز میں اس پہ ڈیسائیڈ ہو گیا پبلک ہنگنگز نہیں ہو سکتی اچھا اب آجاتے ہیں ایکسٹر جوڈیشل کلنگز پہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ بھی ایک ایسا ہی میکنزم ہے کہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں پولیس آفیسر کو کہ وہ صحیح بندے کو مارے گا اس ملک میں ایسے ہی ہوا تھا ایک ٹائم پر ایکسٹر جوڈیشل کلنگ چلے کہ انہوں نے صحیح بندہ مار دیا جو کہ ان کے خیال میں غلط ہے ساتھ پھر کام کیا کر لیا تھا پولیس نے شروع کہ بندوں سے پیسے پکڑ کر مارنے شروع کر لیے تھے ہوتا یہ ہے کہ اسلامی پرنسپل بھی ہے قانونی بھی ہے کہ ایک غلط کی موت سو جو قصور وارے چھوڑ جائیں تو اس کے مقابلے میں اس کا کوئی نہیں ہے سر آئے ایک سکر نا یہ گینگ ریپ کرنے والے بچوں کے سامنے ماں سے چھوڑ کے سامنے کیا یہ انسان ہے کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے دماغ کوپڑی کے اندر انسانیت ہے درندے ہیں تو درندے کو پھر درندے کی طرح میں پھر آپ کو بھی بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں پبلک ہنگنگ چلیں آپ کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں تو پبلک ہنگنگ بھی تو عدالت کے پروسس سے ہونی ہے نا بلکل آپ نے ازیوم یہ کر لیا ہے کہ پبلک ہنگنگ اس کو ہو جائے گی ساتھ ساتھی آپ ایک پولیس والے کی مثال دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عدالتوں کی طرف بھیجے ملتا کچھ نہیں ہے تو یا تو پھر پبلک ہنگنگ یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسے آپ خود ہی جا کہ وزیراعظم صاحب یا کو بندہ ٹانگ دے جب آپ نے آنا ہی نظام پروسیکیوشن میں سے آپ پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کو کیوں نہیں بہتر کرتے سر عدالتی نظام بہتر کر کے یہ جو پبلک ہنگنگ ہے یہ تو بیسکلی دینی عدالت نہیں ہے لیکن یہ صرف لوگوں کو ایک میسیج دینے کے لیے سر ہنگنگ نہیں ہوتی میرے بھائی ادھر ہنگنگ ہی نہیں ہوتی آپ کی ہنگنگز ہو جائیں یا جو سزا ہے وہ ابھی زینب کے کیس میں ہوئی ہے میں تو چاہتا تھا کہ اس میں بھی پبلک کیلئے اس کو لٹکایا جائے آپ نے پریشر دیکھا تھا اس میں پریشر کے بعد یہ ساری چیز جسے شاروق جتوئی کیس جس کیس میں سپریم فورٹ پیچھے پڑ جاتی ہے ہو جاتا ہے آپ کا جب تک نظام پروسیکیوشن کا اگر آپ کے ریپ کی کیسز میں فائی پرسنٹ ہے نا کنوکشن ریٹ تو آپ کو اسی سی اندازہ لگا لینا چاہیے اور جو عورت کے ساتھ کراس اگزیمنیشن میں وہاں ہوتا ہے وہ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے ابھی بھی یہ تو بہتر کر رہے ہیں آپ سلمان راجہ صاحب کی ججمنٹ ہے دوزار تیرہ اسی ایم آر غالباً آئی تنک چھے سو تین یا سمتنگ یا تین سو چھے یا تیج چھے سو تین جو انہوں نے خود اپنے نام سے فائل کی اس میں سارا طریقہ دیا ہوا ہے کہ خواتین افسر کریں گی یہ طریقہ ہے ڈین اے کا یہ افسران کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے اسی طرح کے سوالات کرنے ہیں آدھی اسی زیادہ خواتین تو ٹو فنگر ٹیس سے بھاگ جاتی ہیں یہ کوئی بات کس دور میں مرہ رہے ہیں وہ بھی آپ سن انہوں نے ختم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ عورت کو یہ یقین دلائیں کہ اس نظام میں جس طرح کہ ہماری اس بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے اگر اس کو یقین نہیں ہے ہمارے نظام پر چاہے آپ پبلک فانسی رکھ دیں کچھ رکھ دیں وہ آئے گی نہیں ہاں اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر اس کو اس کو کوٹ میں سوال ہوں گے پٹھے پٹھے اور اس کے اندر اس کو بیٹھ کے زلیل ہونا پڑے گا تو وہ بالکل کری ہوگی یہ بھی چینج کریں اس میں بھی وہ کریں وہ فانسی پہ سیٹل کر جائے گی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے بسر اب یہ جیسے نہیں ہے نا سر DNA میچ کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہے DNA پر قانون یہ ہے کہ اگر آپ کا DNA کی بیسس پر آپ کسی کو conviction نہیں کر سکتے ہمارا یہ سپریم کورٹ تک ججمنٹ سیٹل ہے میں نے اسی پی تو لکھا ہے میں کہتا ہوں آپ DNA ایویڈنس کی بیسس پر کہتے ہیں نہیں جی ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیا کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو پھر آپ کو دو گواہ کھڑے کرنے پڑتے ہیں جس کو ہم وجہ ٹکر کے گواہ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کہ کہتے ہیں ہمارے موقع پر سامنے ہوا ہم دکان کے پاس کڑے پاس سے سب جھوٹا وہاں پر معاملہ کرنا پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو آپ یہ مورڈن ٹکنولوجی پر آجائیں مورڈن ڈیوائس پر آجائیں یہ آپ کو دور رہ گیا ان چیزوں کا ان پر آئیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ججمنٹ غلل لگتی ہے اوپر جا کے چیلنج ہو جائے گی اگر ایک بندہ فرنزک لیب کو منیج کر لے گا تو وہ ہی بندہ جا کے گواہوں کو بھی منیج کر سکتا ہے گواہ کو آپ دیں گے پچاس ہزار رپیہ لاکھ رپیہ وہ منیج ہو جائے گا یہ بڑے پرانے ان آؤٹڈ ویسے بھی ڈرا لیا جاتا ہے نا پچاس ہزار رہا بھی دبکیاں دیتے ہو فرنزک لیب جس کے بارے میں بشباشدیو صاحب نے کہا میں نے بنائی ہے وہ بڑی اچھی لیب ہے میں اس کے بڑا متفق اس کے کام سے اس پر دی اینے کا کیوں رسول لگلتا ہے کہ آپ تین دفعہ کرا لیں دی اینے جب ایک موقع سے دی اینے میچ ہو گیا ہے آپ کام کریں نہیں ہم نے گواہوں پہ جانا ہے جب آپ گواہوں پہ جائیں کہ جب فرنزک میچ ہو گیا ہے اینے میچ ہو گیا ہے تو پھر ٹانگرے میں کیا حرج ہے سرے ہم ٹانگرے میں کیا حرج ہے یہ سوال اصل ہے جوڈیشری جو ہے وہ بھی اس میں impediment ہے because of course law نہیں ہے parliament legislate نہیں کرتی 512 CRPC میں اس کو شامل کریں as chemical examiner report کے ساتھ یہ میں آج parliament کو اپنے پروگرام کے توسط سے سجیشٹ کر رہا ہوں article بھی لکھ چکا ہوں کریں bill float bill بھی وہاں پہ جیب جیب سے float ہوتے ہیں جس کو بندہ کچھ کہا نہیں سکتا سزائیں اور چیزوں پہ رکھ رہے ہیں آپ اس پہ سزا رکھیں 512 CRPC میں chemical examiner report کے ساتھ dn evidence admissible ہونا چاہیے جس آدمی نے dn evidence collect کیا وہ آکے court میں statement دے اس کی basis پہ آپ اگلے کو ٹانگ گئی ہے جو بھی کریں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہنا نہیں جی نہیں ہم نے نظام prosecution ورہا نہیں ٹھیک کرنی لیکن ہم کہتے ہیں ان بندوں کو ٹانگ دیں ایسے نہیں ٹنگے جاتے سب روم روم ہمارا نظام تو بہت خوفناک قسم کی ٹوٹ پوڈ کا شکار ہے اور جو ایک توقع کی جاری تھی معذرت کے ساتھ کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ آکے کوئی سسٹم بہتر کرے گی پنسوتر صاحب مجھے تو وہ اب اس طرف جاتے نظر ہی نہیں آرے بہت توقع آتی کہ یار آپ کا جو سسٹم ہے فوجداری کا سسٹم دیکھیں لوگوں کے بھی آج کے حکمران کے بھی وہی مسائل ہیں جو سابقہ حکمرانوں کے مسائل تھے کہ اپنے چیزوں کو لے کے چلیں فی ٹی ایف میں لے جائیں یہ کر لیں اس حوالے سے پراپر قانون سازی پر پرائم منسل صاحب کو توجہ دینی چاہیے اب ایک اور بات یہ جو موٹر وے کا واقع ہے یہ تو ریپورٹ ہو گیا تمام چینلز چل پڑے کیا یہ ایک واقع ہے ابھی لاہور میں ہی کوئی اس کا ہمارے بھی ریپورٹ کیا تھا انہوں نے کہ ایک ڈکیٹی کے دوران ہزمنٹ کے سامنے اس کی وائف کے ساتھ دو لوگوں نے گینگ ریپ کیا اب کیا ضروری ہے کہ ہر گینگ ریپ میڈیا اٹھا کے لے کیا ہے اور اس کے بعد پھر توجہ دے یہ پھر آپ کس طرح توجہ دلا رہے ہیں یہ کام پھر پولیس کا ہے یہ کام پھر اس عدلیہ کے جہاں پر وہ کیس جاتا اس کو سیریس لیں مسئلہ یہ ہے سیریس نہیں لیا جاتا جب تک آپ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں اور یہ جو اس میں ملزم انوالڈ ہے یہ بھی تو دوزار تیرہ کی کسی کیس میں ملویس یہ کیسے باہر پھر رہا ہے یا کسی نے بیل لی ہوگی یا بیل نہیں لی تو یہ پولیس نے چھوڑا ہوگا یہی تو کہہ رہا ہے اس کو پبلک پھانسی پہ جانے سے پہلے آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں پہلے آپ اس کو سزا تو دیں وہ جیل کے اندر ہو وہ کیسے باہر آ سکتا ہے یہی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں بریسی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد احمد نرموالی کے پاس کا علاقہ ہے وہاں پر کوئی جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے طاقت کے نشے میں ایک نوجوان پہ کوئی معمولی سے معاملے پہ ناظرین ناظرین گجرنوالی کے قریب احمد نگر کا واقعہ ہے جہاں پر چار نوجوانوں نے شاید طاقت کے نشے میں دھت ہو کر ایک نوجوان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اب اس کے جو ملزمان ہیں چار ملزمان ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب ہماری توقعی ہے یہ ویڈیویلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے باقی کے معاملات ہیں یہ بھی میڈیا کے اوپر آگے اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے وہ کسی بھی غریب کو کسی بھی عام آدمی کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر اور اس کے اوپر جو اس طرح کے اس میں ریمارکس دیئے گئے ہیں وہ بھی ہم آپ سے میرے خیال ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے لیکن اس طرح کے لوگوں کو روکنے کے لئے بھی پنسوتہ صاحب قانون سازی ہونی چاہیے جو اب سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں تو پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو ایک طاقتور کسی صرف آدمی کو کہ وہ عیر کمزور ہے وہ اس کی طاقت کا جواب نہیں دے سکتا تو اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اس طرح کے واقعات بھی بڑے خوفناک ہیں شاہداب صاحب یہ کہتے ہیں نا جی وہی پرانا ہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی باتیں جو ہم پیچھے والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک اور بھی نہیں دیکھا ایک اس دن معذور بچے کو مارا ہے اس کو پکڑ کے لوگوں نے باندھ کے مارا ہے اور پیچھے باندھ کے اس کو لے کے بچے پھرتے رہے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سوسائٹی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو پروسیکوشن کا ڈر ہے پھر آپ ان کے لئے ان کی انسانی کوکی باتیں نہیں نہیں وہ ان کی انسانی کوکی بات نہیں میں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیدھا جمپ مارتے ہیں انڈ پہ جب آپ کے پہلے پروسیس ٹھیک ہوں گے اچھا چلے مجھے بتائیں جہاں پر مغربی ممالک میں جہاں پر یہ ساری سزائیں نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی تو لولیسنس نہیں ہے کیوں کہ وہاں پر لوگوں کو پتا ہے کہ پروسیکیشن ٹھیک ہوتی ہے میں ایک دفعہ میرا والٹ چھینہ گیا پولیس کو ریپورٹ گیا تین چار دن میں انہوں نے ہر چیز واپس کر دی بندے بلوا کے اور وہاں یہ نہیں ہے کہ جی مافی دے دیو چلو جی لکھوا دیو سٹیم پیپر نو 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 ویسے میں آپ کو بتاؤں اگر یہاں پر بھی ہو وہ آپ کو پولیس والے والٹ واپس کر دیتے نہیں لیکن ساتھ مافی ناما بھی لکھواتے ہیں کیونکہ وہ تو ادھر سے مل جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سریعہ سوسائٹی کی اکاسی ہے جتنا آپ کی سوسائٹی میں لولیسنس ہوگی اتنی آپ کے اندر جرت ہوگی چاہے وہ وائلنس ہو حرسمنٹ ہو کچھ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار سزا اور جزا کا کونسپٹ جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک بہت بڑا انسان کا محبت پیار کرشتے کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سزا دے سکتی ہے اور ہمارے عمال جو ہیں وہ ہمیں کسی اور طرف لے جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے انسان اپنے عمال کو دوسر ان کو آج پتا لگ جائے نا کہ کسی چیز کی کوئی سزا نہیں ہے تو یہ ہر طرف اور طرف چل پڑے یہاں پر ان کو پتا ہے پاکستان میں کہ سزا نہیں ہے سو یہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ سزا کا کانسپ بڑھا ہے اور سزا صرف دینی نہیں سزا ہوتی بھی نظر آنی چاہیے ان دے سینس کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن شوڈ بی ڈن ٹو بی سین سین ٹو بی ڈن سوری اور وہ اگر آپ نہیں دکھا رہے تو پھر صرف در کیا کرائیم بہت شکریہ بیریسٹر احمد پنسوتا صاحب ناظرین حکومت نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جو ریپ کیسز کے اندر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بھی قوانین موجود ہیں ان پر بھی عمل درامت کرانا چاہیے اس کے علاوہ جیسے ہم نے پروگرام میں ایک احمد نگر کا واقعہ ڈسکس کیا جس میں کسی کو ویسے ہی تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اس طرح کے معاملات کو روکنے کے لئے بھی پراپر قانون سازی ہونی چاہیے اور اگر قانون موجود ہے ساتھ ایک دعا پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ